اللہ نے میرے والد محترم کی مغفرت قرآن کا سبب بنا ہے دوستو کہ جس وقت وہ دنیا سے چلنے کا وقت قریب اور فجر کی نماز کے بعد ہم ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے میں نے اپنا دہنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا وہ میرا باپ مجھے اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھ رہے تھے اور میری زبان پر ایک آیت تھی قیلد خلی الجنہ قیلد خلی الجنہ یہ آیت میں پڑھتا رہا اور وہ اللہ کا بندہ سنتے سنتے مزے لے لے کر اپنے رب حقیقی سے چند منٹوں میں جاملہ لہذا ابھی دو دن پہلے ہم باونگر کے اجلاس سے آ رہے تھے اور حضرت ہمارے ساتھ تھے لہذا ہم جب اپنی فوفی کے مکان پر پہنچے نہ رولی تو فوفی نے ہمیں خواب سنایا کہ آج برطانیہ میں ہمارے فوفا حضرت مولانا ابراہیم صاحب اللہ رب العزت ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے بڑے نیک آدمی ہیں اور بہت بہت متبع سنت بڑے نیک آدمی اور ہمارے والی صاحب سے ان کو بڑی محبت تھی انہوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب حضرت نے بل مشافہ ان سے سنا وہ یوں کہنے لگے کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا درختہ ہے اور اس درختہ کے اندر والد مرحوم اس کے سائے میں کھڑے ہیں تھوڑی دیر ہوئی کہ دار القرآن کے طلبہ اساتیدہ دوڑے ہوئے آگئے سارے اساتیدہ دوڑے ہوئے آگئے اور اچانک میں نے یوں دیکھا کہ جنت سامنے کر دی گئی اور جنت کے ساتوں دروازوں کو کھول دیا گیا اور کہا اے حافظ اسحاب او دخل الجنہ جنت تیرے منتظر ہے اللہ ان کی قبر پر کروڑو رحمت نادل فرمائے حضرت کی آنکھوں میں آنسوں آگئے اس خواب کو سن کر اور مجھے کہا کہ بھائی حافظ اسحاب کو دار القرآن کام آگئے موسیقی